بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے مسائل کے حل کے لیے کس لوگ کا انتخاب کرنا ہمارے لیے بہتر ہے گا تو اس حوالے سے ایک مختصر سی ویڈیو ہم آپ کو اس پیش کر رہے ہیں جس میں ہم کچھ آپ کو گائیڈ کریں گے اس حوالے سے کہ کن مسائل کے لیے کونسی علواجوں ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اس کا ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نام والدہ کا نام ڈیٹ آب برتے کلکولیشن کر کے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا مسئلہ کیا اور آپ کے مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے تو پراپر طریقہ کار تو یہی ہی ہے لیکن اور بھی اس کے علاوہ بھی آپ جنرل لوگ کی کیفیت اور لوگ کی اثرات کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو فائدہ دینے کے لیے بہتر اور محصر ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو مالی معاملات یا مشکلات کا سامنے تو اگر آپ فرض کہہ دولت کے معاملات اور مسئل ہے روزگار کا کوئی معاملہ ہے مشکلات ہیں کاروبار کے روزگار کے معاملات ہیں تو آپ کے لیے لوہی مشتری بہتر ہے لوہی مشتری بھی ایک عام لوہی مشتری نہیں وہ خصوصی لوہی مشتری امتیار کرتے ہیں تو وہ بنواقع اپنے پاس رکھیں اس کے علاوہ اگر تو شادی کا مسئلہ ہے شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے شادی کی بندش لگی ہوئی ہے شادی کیلئے مشکلات آ رہی ہیں تیس سال ہو گئے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی یا بعض کر شادی تاخیر در تخیری کا شکر ہو رہی ہے تو لوہی زہرہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ کے سفر کے معاملات میں رکاوٹ آ رہی ہے برون ملک سفر ویزے کیلئے پیفٹ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور نکامی در نکامی ہو رہی ہے یا آپ برون ملک آ چکے ہیں لیکن آپ کے کاغذات مکمل نہیں ہو رہے ہیں یا آپ کے کاغذات تو مکمل ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ میرے پر ایسے بھی رابطہ کرتے ہیں جن کے کاغذات بھی مکمل ہو چکی ہیں بہت بڑے ملک کے اندر وہ مجود ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سال ہاں سال گزرنے کے باوجود کوئی پراپر روزگار یا پراپر آمدن نہیں ہو سکی اور اگر آمدن ہوئی ہے تو کوئی بچت نہیں ہو سکی تو مالی طور پر تنگ دستی جو ہے وہاں بھی چل رہی ہے ایسے فراد کے لیے لوہی اطارت بہت فائدہ ماند ہے اس کے علاوہ اگر کسی پہ سہر جادو بندی شہر یا آپ اگر عزت دولہ شورت چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں اور اپنے عوضے میں اضافہ چاہتے ہیں تو لوہی شمس آپ کے لیے فائدہ ماند ہے اس کے علاوہ سیت و شفاہ کے لیے لوہی مریخ پیتر ہے میترین جو ہے وہ عمل ہے لوہی مریخ کا اس کے علاوہ گردی شہر سارستی کے اثرات ہیں دھئیہ کے سرات ہیں زہل کی سارستی ہے یا دیگر سیاروں کی سارستی چل رہی ہے یا دیگر سیاروں کی گردش چل رہی ہے یا نحوست زہل چل رہی ہے ایسے تمام مسائل کا حل کے لیے لوہی زہل بہتر ہے اسی طرح حصول مراد کے لیے لوہی کمر آپ کے لیے بہتر ہے اور اس کے علاوہ اگر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کسی ایک لوگ سے بھی آپ کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس میں چیک کر کے دیکھنا پڑتا ہے کیا آپ کے لیے کیا کسی ایک ہی لوگ سے حل ہوگا مسئلہ کہ دو علوہ کٹھی بنائی جائیں گی تو تب مسئلہ حل ہوگا دو علوہ کٹھی سے مراد یہ اگر کسی بندی کے سفر کا معاملہ مسئلہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ اس کا مالی طور پر بھی تنگ دستی کی معاملہ چل رہے ہیں تو مشتری اور اطارت کی کٹھی لوگ جو ہے یعنی ایک سائٹ پہ مشتری کی لوگ بن جائے گی اسے ذکر سے کسی کی شادی کا مسئلہ چل رہا ہے تو شادی کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کے بھی معاملہ چل رہے ہیں تو اس کے حوالے سے مریخ کی اور زہرہ کی کٹھی لوگ بنتی ہے جس میں ایک طرف مریخ کی بن جاتی ہے اور ایک طرف زہرہ کی بن جاتی ہے تو یہ ایک اس کے حساب سے ان کی حالات کے مطابق جو ہے وہ لوگ تیار کی جاتی ہے اسے ذکر سے بعض جگہوں پر زہرہ اور مشتری کی کٹھی تیار کی جاتی ہے مالی طرف ترقی کے لیے کامیابی کے لیے حصول نام کے لیے زمین جائدات کے جو معاملات بعض لوگ بہت ڈیل کرتے ہیں اور حصول نفع کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں یا آپ بہت بڑی انویسمنٹ کی ہیں یا آپ کو بڑا بزنس کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم مجھے میکسیمم فائدہ اور حاصل ہو اور مالی طور پر ترقی حاصل ہو تو ان کے آپ کے لیے مشتری اور زہرہ یہ دونوں وہیں مالی طور پر امور کے لیے بہتر سیار ہے تو ان کی لوگ مشتر کا لوگ یعنی ایک سیڈ پر مشتری کی بنی گی اور دوسی سیڈ پر زہرہ کی لوگ تیار ہوگی تو وہ بنوا کے پاس رکھیں اس کے علاوہ ایک خاص لوگ تیار کر کے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں سات ستاروں کی لوگ اس میں سات ستاروں کی اثرات ہوتے ہیں یعنی زہرہ مشتری اطارت شمز مریخ زہرہ زہل اور کمر ان سات ستاروں کی کٹھی لوگ بنائی جاتی ہے اور ایک سیڈ پر تلسمات اور خاتم دیے جاتے ہیں اسمال اس نہ دیے جاتے ہیں اس کا نقش دیا جاتا ہے سات ستاروں کا یہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اگر کوئی کمی بشیرہ جاتی ہے اگر کسی دول باز کے اگر آپ کا مملہ حل نہیں ہو رہا ایک سیڈ پر یا دوسری سیڈ پر لوگ تیار کرنے سے تو پھر یہ ایک جامعہ جامعہ لوگ تیار کی جاتی ہے جو سات ستاروں کی لوگ تی یعنی کٹھی ایک لوگ تیار کر دی جاتی ہے اگر کمی اگر کسی بعض لوگوں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زہل کی نحصت چاہ رہی ہے تو ساتھ ہی ان کے اوپر مریق کی نحصت بھی چاہ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ان کے اوپر کمر بھی ان کا ویک ہوتا ہے اور ساتھ ہی دیکھنے کو پاس چلتا ہے کہ جن زہرہ بھی ان کا ویک ہے اب تین چار پانچ سیارے اگر ویک ہیں تو اسی ایک لوگ سے تو ان کا کام نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو لوگ جو انہوں نے پک لی ہوتی ہے تو ان کے سیارے کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی ویکنس کے مطابق نہیں وہ لوگ بنی ہوتی ہے اس کی ویسے ان کو فائدہ نہیں ہوتا پھر دوسری جو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تھپے والی لوگ بنی ہوتی ہے یعنی وہ ڈائی والی مشین کے پر بنی ہوتی ہے پہائنڈ میٹ بقیدہ خود ہاتھ سے لکھی ہوئی جو لو جو خدا ہی کر کے لکھی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جو ہے لو پروپر لوازمات کے مطابق تیار نہیں ہوتی اس لئے وہ اس کا اثر بھی نہیں ہوتا تو اس لئے ہم تو پروپر چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ پوری کے پوری لوازمات کے مطابق تیار کریں اچھے وقت میں تیار کریں اچھے دن تیار کریں اچھی ساتھ میں بنائیں حصار کر کے اور پخورات اور پاکی جزیں بھی معاملات اس کے ضروریات ہوتی ہیں روحانی عمل عملیات کے لیے جو بھی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور خاص طور پر اس میں جو سب سے اہم ترین جو ضرورت ہوتی ہے اس میں یہ کہ عمل جو ہے اس کی چال اور نقش کے مطابق اس کو چال کے مطابق تیار کیا جائے اگر مربع نقش ہے تو اس کی چال جو ہے سولہ خانے کی ہے اس کے مطابق اس کو تیار کیا جائے اور ساتھ سائیڈوں سے وہ جب نقش جمع کیا جاتا ہے تو وہ برابر نکلتا ہے اکثر دیکھا کہ یہ ٹھپے والا جو نقش ہوتا ہے اس کے اندلہ تو کچھ آل ہی نہیں ہوتی اسی وجہ سے وہ چارج در نقش جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے مسائل مشکلات کے حل کے لیے آپ کے لیے جو ہے وہ کونسی لوگ بہتر ہے آپ اگر اس مطلب گائیڈنس چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام والدہ کا نام اگر آپ اپنے لکی سٹون کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے سے رابطہ کر کے اپنے لکی سٹون کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ کونسا سٹون آپ کے لیے معافی کو بہترین ہے اور مناسب حضیعہ پر آپ ہمارے سے حاصل بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کو پراپر ویڈ سائز کے گائیڈنس کے مطابق آپ کو دیں گے سٹون اور کلر کے مطابق دیں گے کونسا کلر سائفی کے مطابق سٹون ہے آپ کا اور کس دن پہننا ہے کس وقت پہننا ہے اور کس ساتھ میں پہننا ہے یہ بھی سائطہ آپ کو گائیڈ کریں گے تو کسی بھی قسم کی مزید گوگل کنسیٹنسی چاہتے ہیں تو ہمارے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن کو بھی پریس کریں اور ویڈیوز کو لائک کیجئے اچھے اچھے کمیٹس دیجئے اپنے اور ہمارے چینل کو جو ہے وہ لوگوں تک شیئر کیجئے تو دعا گوہ کے اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری سانی فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ